قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب شہدائی و صدقین والصلاة والسلام على الرسول النبی الامی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نظیرنا المجدد المستقل امجد والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ رب شہدائی و عطرته و احل بیته الطیبین طاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین المكرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین و خجته یلالالامین اللہم عجل لہو الفرج والعنت الدائمت ولا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في محکمِ کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلت آلو اتلو ما حرم علیکم ربکم الان قال انہاز صراط مستقیبا فاتبعوه ولا تتبعو الصغل فتفرق بکم انسحبیلِه ذالکم وساکم بحیل علیکم تتقون وقال اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَا لَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شاید باقیقی سے آنے والے مومنین بھی یہ بھول گئے ہوں کہ اس عشرے کی پہلی مجلس میں سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور اس لیے جس عنوان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور کی گئی اور آج اختتام ہوگا وہ اسی آیت میں جا کے وہ عنوان وہ موضوع وہ سبجیکٹ اپنی آخری منزلوں تک پہنچے گا لیکن پہلے سورہ اعنام ہی کی آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جلدی جلدی اس پیغام کو مکمل کر لیا جائے کہ جس کا حق عادہ تو نہ ہو سکا اس لیے کہ دس باتیں تھیں جن میں سے صرف دو یا تین باتوں کی تشریح میں ہی یہ پورا عشرہ مکمل ہو گیا باقی باتیں بھی وضاحت طلب ہیں لیکن اپچوں کے وقت نہیں رہا تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ اعنام کی آیت ایک سو اکی آون ایک سو باون ایک سو تیرپن اس سوال کے جواب میں نازل ہو رہی ہے کہ جو پہلے عشرے کی اس عشرے کی پہلی مجلس کا پہلا جملہ تھا کہ اسلام ہے کیا چاہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ذہنوں میں پیدا ہونے والا سوال ہو کہ کیا نئی آواز ہے کیا یہ نئی چیز ہے کیا جس نے سارے معاشرے کو درم برم کر کے رکھ دیا اور یہی سوال گھوم پھر کے آج بھی پوچھا جا رہا کہ یہ ہے کیا اسلام آخر جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے تو اس کا ایک جواب تیار کر کے میڈیا کو دے دیا اور وہ صبح و شام اسی کو گھما گھما کے گھما گھما کے دھوڑایا جا رہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں سب کے سب اتنے احمق ہوں یا اتنے بے وقوف ہوں یا اتنا زیادہ میڈیا کے زیر اثر ہوں کہ جو وہ کہیں اس کو مان لے وہاں بھی جو عقل رکھنے والے سمجھ رکھنے والے کوئی سوال کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز تو اسی کے حوالے سے چودہ سو سال پہلے سے لے کے آج یہ تک اس سوال کے حوالے سے سورہ انام کین آیتوں کی تلاوت کی گئی کہ اب یہ ہے اسلام وقت نہیں رہا کہ ان تمام باتوں کو دوبارہ دھورایا جائے حتی آج میں ان آیتوں کی خالی تلاوت کر کے ان کا خالی ترجمہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ پھر قرآن نے کہا کہ اس میں سے ایک چیز یہ کہ حق مومن کو اس طرح ادا کرنا کہ جتنا تمہارا حق ہے اس سے کم ہی لو اور جتنا تمہیں دینا ہے تو اس سے کچھ بڑھا کر ہی دو اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہر حوالے سے یہ خالی تجارت یا دکاندار یا ترازو کے سامنے بیٹھ کے نہیں یہ اولاد اور والدین کے حوالے سے بھی ہے یہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے بھی ہے یہ بھائی اور بھائی کے حوالے سے بھی ہے یہ پڑوسی اور پڑوسی کے حوالے سے بھی ہے یہ مومن اور مومن کے حوالے سے بھی ہے یہ عالم اور امت کے حوالے سے بھی ہے ہر جگہ ہمیں اصول یہ بتایا گیا حتیٰ وقت ہوتا تو میں اس اگلے جملے کی ایک وضاحت کرتا لیکن چونکہ اس پہ میں پوری مجلسے پڑھ چکا ہوں حتیٰ یہ رسول اور ہمارے حوالے سے بھی یاد رکھئے کہ اللہ نے جتنی ذمہ داری رسول کو دیتی امت کے لئے رسول نے خالی اتنی ذمہ داری ادا نہیں کہ اس سے زیادہ حق امت کو ادا کیا یہ پوری ایک الگ تقریر بھی ہے اور سمجھدار کے لئے بہرحال اتنا سا جملہ بھی کافی تو یہ ساری زندگی میں ایک اصول اگر انسان اپنی گرہ میں باندھ لے اور پھر اس کے بعد اب یہ قرآن کریم آخر میں اس منزل پہ پہنچا کہ الگ 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 باتیں کیا بتائی جائیں سورہ انام تو اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب احکامات شریعت ابھی سامنے نہیں آئے تھے تو آخر میں خلاصہ پیش کیا بس اب یہ یاد رکھو کہ میرا راستہ جس میں میں چل رہا ہوں دیکھیں راستہ اسے نہیں کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے راستہ اسے نہیں کہتے ہیں جس کے قصیدے پڑے جائیں راستہ اسے کہتے ہیں جس پہ آدمی چلتا ہو تو انا حازہ سراتی یہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں مستقیمہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں حق پک پہنچائے گا خبردار فلا تطبع السبل ایک سے زیادہ راستوں کی پیروی نہ کرنا فتفرقا بیکم ان سبیلے وہ تمہیں راہ خدا سے ضرور ہٹا دیں گے چاہے تم نے یہ سوچا کہ چلو یہ سیدھا راستہ چل رہا نا ایک ادھر ذرہ سو مخرج نظر آ رہا جاؤ تھوڑی دیر جاؤ اور اس کے بعد واپس یہاں پہ آ جاؤ وہ جا تو سکتے وہ آپسی کا راستہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان وہ والی توبہ نہ کرے جس کے حوالے سے آخر آخر میں دو تین باتیں ارز کر دوں نو دن جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے آخر آخر گئے یہ روایت آئی کہ اللہ کو سب اس سے زیادہ ناپسند کون بندہ اگرچہ آج کچھ مجھے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کی مجلس میں وہ اتنے کم ہے کہ ان کے خاطر میں ان لوگوں کو جو نو دن سے آ کے بیٹھ رہے ہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا یہ حدیثیں دو رہا کر سب اس سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ کون ہے سب سے زیادہ متقی اور پرہزگار بندہ کون ہے سب سے بڑا جھوٹا کون ہے اس ساری حدیثیں آ رہی تو اس کے اندر جو پہلی حدیث میں نے اس حوالے سے پڑھی تھی جس کے لئے میں سپرلیٹیو کا لفظ استعمال کرتا ہوں جو ممبر میں اچھا نہیں لگتا افعلو تفضیل کے سیغے تو اس کے اندر سب سے پہلی حدیث میں نے شبہ شہادت پڑھی تھی کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ انہ اب غزن ناس بغز سب سے زیادہ غزمناک کرنے والا بندہ اب آئیے بالکل اس کی ایک علیت حدیث بھی ہے یہ جتنی حدیثیں پڑھی گئی ہیں اس کے اندر دونوں پہلو بتائے گئے سب سے زیادہ متقی کون ہے تو سب سے بڑا گناہگار کون ہے سب سے زیادہ بغز رکھنے والا کون ہے یعنی اللہ جس سے بغز رکھتا اردو محابر ایک اعتبار سے لفظ بغز چونکہ ہمیشہ نگیٹیف سنس میں استعمال ہوتا اس لئے ہم لوگ یہ ترجمہ نہیں کرتے اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض تو اب اسی حدیث میں ہی آیا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا اب غز اور احب وہ بھی حدیث میں آیا چنانچہ ایک نہیں کئی حوالے سے آیا اور اس کو سمجھاتے ہوئے امام نے قرآن کی آیتوں کے حوالے بھی دیئے حدیث یہ بلکہ جب یہ والی بات آ رہی ہے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے پسندیدہ کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے لفظ ہے محبت جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا اللہ محبت کرتا اور سب سے زیادہ محبت کرتا وہ امام نے ذرا مزید واضح کر کے سمجھایا کہ خالی انسانوں میں نہیں اب تک جو حدیثیں آئیں ہیں جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے ویٹھے ان سے بات کر رہا باقی لوگ تھوڑا سا آرام کرنے کہ اب تک جو حدیثیں آئیں ہیں اس کے تعلق انسانوں سے انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے انسانوں میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے اس میں اب انسان کی بات بھی نہ رہے جہاں محبت کی یہ بات آئی تو حدیث یہ ہے کہ لَيْسَ شَيْءٍ اَحَبَّ کائنات کی جتنی چیزیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند آنے والی چیز محبت والی چیز جس سے اللہ محبت کرتا ہے لَيْسَ شَيْءٍ لَفْزِ شَيْءٍ کوئی شَيْءٍ ایسی نہیں ہے احبَّ إِلَى اللَّهِ عزَوَ جَل جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے جتنی مومن جتنی محبت من مُؤْمِنِ تَعِبٍ اور مُؤْمِنَتِن تَعِبَتٍ ایسے مومن اور مومنہ سے کرے جس میں زندگی گناہوں میں گزار دیئے مگر آخر میں توبہ کر لیئے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا اپنے گناہوں کو مان لیا ویسے اسلام کا ایک عام طریقہ کہ جب بھی کوئی حکم خدا بتایا جاتا مرد اور عورت کا فرق نہیں ہوتا لفظ مرد کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں لیکن جب کوئی بہت بہت خاص خاص مسئلہ ہوتا مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے پھر مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم ایک ہی ہے لیکن لفظ ہلگ ہلگ آ جاتا یہاں بھی یہی یہ کہہ دینے سے کام چل جاتا توبہ کرنے والا بندہ کہا نہیں مسئلہ اتنا عمی بن مُعْمِنِن تَعِبٍ و مُعْمِنَتِن تَعِبَتٍ توبہ کرنے والا اس سے زیادہ محبت اللہ کو کسی سے نہیں ہے اور معصوم نے اس کی تائید میں یا بہت اور دلیل قرآن کی وائے سورہ بقرہ کی آیت دو 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 یعنی دو سو باعیس فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَتَّخِرِينَ اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں سے یہاں پاکیسگی سے مراد اتنا جسمانی پاکیسگی نہیں ہے جتنا روحانی پاکیسگی ہے اب یہ خود ایک نیا موضوع بن گیا کہ ہر گناہ انسان کو اس طرح سے نجس کرتا جاتا ہے کہ ہم اور آپ ہم اور آپ اس آدمی کی بدبوتوں محسوس کر لیں گے جو میلہ ہے جو کچیلہ ہے جو بہت زیادہ گندگی میں زندگی گزارتا ہے جو پندرہ دن سے نہیں نہ آیا ہے پندرہ دن تو میں نے کم کہہ دیا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جس دن پیدا ہوئے اس دن نہ آئے تھے اور جس دن مریں گے اس دن نہ لائے جائیں گے نہ پہلے نہ آنے میں ہمارا دخل نہ آخری نہ ہنے میں تو اب ایسے لوگ ہمارے اطلاف میں آ کے بیٹھیں ہمیں محسوس ہو جاتا کہ یہ بدبو آ رہی ہے یہ گندگی سے نکل کے آ رہے ہیں کوئی گندہ کام کر کے آ رہے ہیں لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کے ہمارے برابر بیٹھیں ہمیں حساس نہیں ہوگا وہ تو بہترین پرفیوم چھڑک کے آ رہا ہے ہم تو یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس سے زیادہ خوشبودار کوئی نہیں ہے غیبت کرنے والا کسی مومن پر تحمت لگانے والا کوئی واجبات کو قضا کرنے والا کسی حرام کو انجام دینے والا ہاں آیت اللہ نظم آغا بہجج یہ ایسی عرفانی شخصیتیں ہوں تو وہ ظاہری گندگی کو اتنے جلدی محسوس نہیں کرتی ہیں جتنی باطنی گندگی کو محسوس کیا کرتی ہیں اور یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ شخصیتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں یہ امام معصوم کا کتنا بڑا امتحان ہے یہ امام معصوم کا کتنا بڑا امتحان ہے کہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جن کے درمیان سے وہ روحانی گندگی وہ روحانی بدبو بلند ہو رہی ہے آپ تو خالی ایک ہی حدیث سنتے کہ امام معصوم نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو ابو بصیر کوئی انسان انسان نہیں مسلمان عام مسلمان نہیں حج کرنے والے اعرام کی حالت میں عام حاجی نہیں عرفات کے میدان میں پہنچنے والے کوئی سور نظر آیا کوئی کتہ نظر آیا کوئی شیر نظر آیا کوئی گیدر نظر آیا کوئی لومڑی نظر آئی اور اس کے درمیان ابو بصیر نے دیکھا کہ کہیں سو میں ایک آتھ کوئی آدمی ہے وہ تو خالی خالی ہیوانی شکلے دیشیں لیکن ہیوانی شکلے نہیں ان کے بدن سے اٹھنے والی وہ ہیوانی بدبو اور اس میں امام جیسی شخصیت کو جو یتحرکو متتہیرہ کی سند تحارت کو پائے ہوئے ہیں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے یاد امام کا خالی وہی جہاد نہیں ہے کہ امام کو ظہر دیا گیا امام پہ تلوار سے حملہ ہوا امام کو نیزوں کا نشانہ بنایا گیا امام کے بدن پہ برچیاں برسائی گئی بلکہ ساری زندگی اس ماحول میں امام کے لیے رہنا یہ خود کتنا بڑا امام کا امتحان تھا لیکن بار بار بتاتے ہیں کہ جس طرح سے گناہگار کے بدن سے وہ بدبو بلند ہوتی ہے ایک بار وہ توبہ کر لے بروردگار کے نگاہ میں اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ ملائکہ امام کا جملہ ہے ملائکہ مقرب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایک گناہگار مومن کے مقابلے میں جو بارگاہ الہی میں اور پھر جو میں دو چار پانچ چھے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے اسے کمزور کر کے ذہنوں سے نکالنا کہ نیکیوں کا فائدہ خالی قبر میں ملتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ذرا کمزور ہو جاتا ہے چنانچہ اور باقی چیزیں تو چھوڑیے یہی ایک خیال جو ذہنوں میں آکے بیٹھ گیا ہے نا اسی کا ایک نتیجہ کہ آپ نے کہتا ہے سب کچھ صحیح چنانچہ جب سب کا سواب اور عجر مرنے کے بعد ملنا ہے میں بڑاپے میں جا کے توبہ کرلوں گا دیکھیں یہ جو خیال اور تصور ذہن میں آ چکا ہے وہ اسی لئے آ چکا کہ ذہن میں خیال ہی ہے کہ جو نیکی میں کرتا ہے اس کا سواب جب ملنا ہی مرنے کے بعد ہے تو ابھی سے یہ نیکی کیوں کر کے اپنے آپ کو بھسالو بھسالو میں نے ان معنوں میں کہا کہ خالی اسی خیال کی وجہ سے کئی لوگ حج نہیں کرتے یہ حج کر لیا تو پھر گناہ چھوڑنا پڑھیں گے ابھی سے ابھی سے چھوڑ دیں ابھی سے چھوڑ دیں ابھی سے چھوڑ دیں چالیس سال تیس سال پہتیس سال پچیس سال باقی ہیں تو اب جو ذہن میں یہ خیال آیا ہے نا کہ یہ نیکیوں کاجر مرنے کے بعد مل رہا اگرچہ عام جملہ تو لوگ یہ کہتے کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ کب مرو گے لیکن میں اس سے ہٹ گئی جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جلے مرنے کے بعد جو دنیا کی برکت ہے پھر وہ کہاں چلے گئے جو دنیا کے فوائد ہیں وہ کہاں چلے گئے جو تمہاری اولاد کے سامنے یہ نیکیوں کاجر آنے والا وہ کہاں چلا گیا وہ تو تم اپنے ہاتھوں سے جتنا ڈلے کر رہے ہو اتنا اسے کھوتے چلے جا رہے ہو اور نیکیوں کے حوالے سے کل والی بات کو مکمل کر دوں تفسیر المیزان غالباً شیعہ تاریخ میں اگر یہ ہے ہمارے اس دور کی تفسیر لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری شیعہ تاریخ بارہ سو یہ تیرہ سو چودہ سو سال میں اتنی عظیم تفسیر کوئی نہیں لکھی گئی شیعہ تفسیر ہے لیکن شیعوں سے زیادہ خیر شیعہ اس تفسیر کی عظمت کو جانتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور واقعاً یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن سمجھ میں آ رہا لیکن میں تفسیر میزان کی طرف نہیں جا رہا ہوں ہے ذرا دقیق تفسیر ہرے کی سمجھ میں نہیں آتی اس تفسیر کا فارسی ترجمہ جس عظیم عالم نے کیا حجت الاسلام سید باقر حمدانی وہ ایک واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں یعنی توبہ کی برکتیں تو توبہ کی برکتوں میں باقی چیزیں جو میں نے ابھی بتائیں وہ بہت کم ہیں یہ اس وقت میں جہاں پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ توبہ کی برکت کی نتیجے میں یہ سعادتیں بھی آدمی کو حاصل ہوتی ہیں فرماتے ہیں وہ حجت الاسلام سید باقر حمدانی حمدان کے رہنے والے تو حمدان ہی کہ سو سال پہلے کہ ایک نوجوان کا واقعہ بتا رہے ہیں علی حمدانی بہت ہی زیادہ اگر اس کے کردار کو ایک جملے میں لانا چاہوں تہذیب ممبر کے خلاف تو ہے لیکن چوکے کوئی اس کے اندر ایسی توہین نہیں کہ حمدان کا مانا ہوا خونڈا چور ڈاکو شرابی خاص طور پر شراب کی ایسی عدد تھی کہ طلب تو اٹھیں گے آپ لیکن بہرحال اس کا بات کانجاب آشور کے دن بھی شراب پی تھا پتہ نہیں چلتا اس کو آشور آیا کب آ گیا کب ایسا لگا رہتا ہے اپنے شراب کے اندر تو شرابی بدماش گھنڈا ڈاکا ڈالنے والا بلکہ تمام گھنڈوں کا سردار گینگ لیڈر ہوتا ہے اس ٹائپ کا لیکن بہرحال اس میں ایک اچھی بات یہ ایک بات صرف ایک دفعہ سامنے آئی وہ حجرت علیہ السلام سید باقر حمدانی اپنے شہر کا واقعہ سنا رہے فرماتے ہیں کہ یہی علی ایک گندہ بھی اس لیے کہلاتا تھا کہ حمدان کا بلکل چھوٹا سا ایک مہلہ گندہ پر مار رہتا اس کا گندے اور پاک سے کوئی تعلق نہیں مہلے کا نام جیسے ہمارے ہاں کراچی میں ایک مہلہ گولی مار رہے تو اس کا مطلب نہیں کہ جو گولی مار کہے تو گولی مار دیجئے یہ علاقے کا نام تھا تو سید علیہ سید باقر حمدانی حجت علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ علی دیکھیں نام کتنا پاکیزہ اور اس شروع میں بہرحال کردار کتنا بورا کہہ رہے ہیں کہ اس کا دوست کہتا ہے کہ ایک دن ہم دونے چائے خانے میں بیٹھے تھے اچھا تھا بھی بڑا حسین جمیل خوبصورت ایک پرسنلیٹی تھی اس کی اور اسی طرح سے لباس بھی بڑا اچھا پہنتا تھا ایک دن ہم دونے چائے خانے میں بیٹھے تھے باہر سڑک کے اوپر کہ ایک دن سے میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے لباس کو اپنے ہاتھوں سے مل مل کے خراب کیا بہترین ایک ٹوپی تھی اس ٹوپی کو اتار کے زمین پہ بھیگا اور چھپا لیا بال وال اور دھاری بھاری اس میں دھاری تو پتہ نہیں تھی ایسے لوگوں کی ہوتی تو نہیں بال وال اس نے بہت زیادہ خراب کر دی جو کل میں نے کہا تھا نا کہ مغرب میں ہر کارٹون میں مجرم داڑی والا ہوگا اور اچھا آدمی جو بغیر داڑی کا ہوگا اور عملی دنیا کے اندر آواز کل الٹا نظر آ رہا اچھا میں اس طرف جاتا نہیں ہو اس لیے کہ بہت زیادہ وقت گزر رہا ابھی تو موضوع شروع بھی نہیں ہوا خول آزا یہ کہ بہت زیادہ اپنی شکل کو اپنے ہاتھوں سے بھگاڑ کے بس صورت بنا رہا میں گھبڑا گیا کہ یہ تو الٹی بات ہے ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا یہ تو ہی بھی اچھا میں نے ایک مرتبہ اسے پوچھا کیا باتیں کبھی ٹھائر جائے ٹھائر جائے ٹھائر جائے چھپ ہو جائے نیکیاں کیا ہیں اس کا اصل جملہ کل آیا وزاعت میں واقعہ آ جا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ابھی یہاں سے ایک ایسی عورت جا رہی تھی ایران میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہجاب اور یہ سقیباً سبا سو سیل پہلے کا واقعہ جس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا اور ویسے ہی شوہر تھا جو میں بار بار نہیں کہنا چاہ رہا ہوں بہرحال بشکل بسورت بیوی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں میں نے سوچا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس انداز کی میری پرسنالیٹی ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور اس وقت جب کمپیر کرنے کا وقت آگا مجھے دیکھ رہی اور ایسا شوہر ساتھ میں اس کے دل میں اپنے شوہر کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہو جائے میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثلا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے یا کوئی گناہ کر لے لیکن یہی خیال دل میں آنا کہ جیسی میں ہوں مجھے ویسا شوہر نہیں ملا یا شوہر کے دل میں خیال آنا کہ جیسا میں ہوں ویسی بی بھی مجھے نہیں ملی یہ ساری خلافیوں کا آغاز جہاں سے ہوتی جب سیٹسفیکشن نہیں رہتا آدمی سیٹسفائی نہیں ہوتا میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی دل میں اتنا سا خیال آ جائے اس کی شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ جائے تو میں نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے بسورت بنانا چاہا کہ اگر اتفاقاً اس کی نگاہ بھی پڑ جائے تو ارکام آدمی کی طرح مجھے دیکھ کے آگے بڑ جائے اب یہ حجت الاسلام باقر حمدانی کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی سامنے آئی اب دیکھئے اس کی اگلے ہی سال حمدان کے ایک ذاکر حسین شیخ حسین آشورے کا دن ہے وہ فاقہ شکنی کی مجلس پڑھنے کے لیے شہر سے باہر کسی گاؤں میں بلائے گئے وہاں گئے مجلس پڑھ کے آتے آتے شام ہو گئی شہر کے دروازے بند ہو گئے سبا سو سال پہلے کہاں مگا شہر کے دروازے بند ہو گئے اب اس وقت جائیں تو کہاں جائیں تو انہوں نے دروازے کو زور زور سے زور زور سے کھٹ کٹانا شروع کیا کیونکہ سبا سو سال پہلے اور خصوصاً حرار میں شام غریبہ کہ مجلس تو فاقہ شکنی کی باہر لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں تو آشورے کی شام کو یا آشورے کی رات کو صاحبان ایمان کی کی حالت ہوتی کوئی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ سنے کے کیا ہو رہا اب میں دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہوں کہ ساری رات کہاں گزاروں گا یہ ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے اسی علی کی آواز آئی کون ہے میں نے کہا کہ میں ہوں اپنا تعریف کرایا شہر میں آنا چاہتا ہوں اس نے دروازہ کھول میں نے اس کے موں سے شراب کے بھبکے بھی محسوس کی اور اس کے انداز سے بھی لگا کہ اس وقت پورے پورے نشے کے عالم میں یا آشور کی سیپہر فاقہ شکنی کے بعد یعنی شام غریبہ کا وقت ہے اس وقت اس کو دیکھا اتنا لا پرواہ ہے ہر چیز سے ایک بار اس نے مجھے دیکھا کہ اس وقت تمہاں کہاں سے رہے کہاں گئے تھے میں نے کہا تھا آج آشور کا دن اور میں مجلس پڑھنے گیا تھا آج آج مجلس پڑھنے گئے تھے اب وہ شرابی شراب کے نشے میں کہا کہ میں نے تو آج کوئی مجلس نہیں سنی تو آج کوئی مجلس ہوتی ہے میں نے کہا ہاں آج سے اتنا اہم تھے تو میرے لئے مجلس پڑھو میں مجلس سننا چاہتا ہوں اب وہ ساری نشے کی حالم میں بیان کر رہا میں مجلس سننا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اس طرح مجلس نہیں پڑھی جاتی ہے ایک ممبر چاہیے سننے والے چاہیے وہ زمین پر سشدے کے حالم میں شلا گئے کہا یہ ممبر بن گئے بیٹھ جاؤ اس کے اوپر اور سننے والا چاہیے تو میں ہوں سننے والا شرابی اور ایسا مشہور شہر کا خوندہ اور بدماش اور بات بھی ایسی کہہ رہا مجلس مسائب تو آدمی اکیلے اور تنہائی میں بھی پڑھتا یہ جو ازاداری ہم تک پہنچی ہے تو اس حالت میں پہنچی ہے کہ اکیلے اکیلے جنگلوں میں جا کے ہر شخص نے اس ازاداری میں حصہ لیا ہے اس لیے کہ کسی کو سنانے کے لئے تو میں پڑھا جاتا ہے جس کو سنانے کے لئے پڑھا جاتا ہے وہ آہی جاتا ہے وہ آہی جاتا ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے آسانی سے چودہ سو سال کے بعد یہ ازاداری ہمیں نہیں ملی ہے بڑی محنتوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد یہ دوسری بات ہے کہ جتے قربانیوں کے بعد ملی اتنی آسانی کے ساتھ کچھ لوگ اس کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن وہ پہلے بھی ناکام ہوئے ابھی بھی ناکام ہوں گے اب ایک بار یہ سجدے کے عالم میں شیخ علی پہ بیٹھ گئے اور مسائب شروع کی اچھا ایسے موقع پہ واقعا جو منزل مسائب میں کربلا کے حوالے سے جو چیز ہے یا آقاب باس کے مسائب پڑھو یہ شہزاد علی اکبر کے انہوں نے قمر بنی آشم کے مسائب شروع کی اب وہ مسائب اس نے سنے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا ان کی تو جیسے ہی جان بچیں یہ تو اپنے گھر آگا آگلے دن پتا چلا کہ شیخ علی شہر چھوڑ چھار کے یہاں سے جا رہا کیوں جا رہا ہے اس کی شہر کے اوپر اس کا ایک سکھ جمع ہوا پتا جلا کہ نجف جلا گئے اور اس طرح گیا کہ کل اس رات کو قمر بنی آشم باب الحوائج کے مسائب نے ایسا اس کو بدلا اچھا یہاں پہ جملہ ہے کہ مسائب پلس اس کی ایک نیکی نیکی کی ہے سوراین قبوت کا آخری واقعہ ہے کہ ایک قدم تم نے ہمارے راستے میں بڑھا دیا اب آگے بڑھ کے تمہارا ہاتھ پکڑ کے سرات مستقیم کے آخر تک ہم پہنچائیں گے چنانچہ ان مسائب نے اس کو بدلا یہ نجف پہنچا اس وقت تک شاید یہ جملہ لوگ سمجھ بھی نہ پائیں لیکن اس وقت تک آگاہ بزرگ شیرازی سامرہ منتقل نہیں ہوئے تھے وہ ہماری تاریخ کے عظیم مرجے جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا ایک فتوہ جاری کیا تھا وہ اس وقت تک نجف میں تھے یہ وہاں گیا اور اس کے بعد کچھ کہا نہیں سچے دل کی توبہ کا نتیجہ ہی نکلا کہ ہر نماز ان کے پیچھے پڑھنے لگا پہلی صف کے اندر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ایک بار ایک بار میں نے ایک جملہ پہلے عرص کیا پھر اس کو دورا رہا ہوں کہ وہ جو اگر آپ نے انتظار کیا کہ مرنے کے قریب توبہ کریں گے تو وہ جو زندگی کی برکتیں وہ تو سب آپ نے ہاتھ سے کھو دیں اور کون ایسا آدمی ہے جسے زندگی میں برکتیں نہیں چاہیے بھئی ہم لوگ جب آتے ہیں مجلزیں پڑھنے آج ایک کل تو خاص طور پر شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں ساری دنیا ہم اب اگر سات عشرے ہیں تو کم از کم سات جگہ تو جانا پڑتا ہی پڑتا اور کبھی کبھار جیسے اس سال مجھے بارہ جگہ جانا پڑھ رہا ہے سات عشروں کے اندر تو عشرے توڑ توڑ کے تو اب سب سے زیادہ جو چیز لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل وغیرہ تو اب ختم ہو گئے پوچھنا ہر آدمی خود ہی اتنا جانتا لیکن اب سب سے زیادہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے کسی کا بیماری کا مسئلہ ہے کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے کسی کے جوب کا مسئلہ ہے کسی کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے مسائل کی فیرز گنواؤں گا تو پوری مجلز ختم ہو جائی اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ملک الموت آئے تو اسے پانچ منٹ پہلے توبہ کرے ہو سکتا ہے وہ توبہ ان کو جنت دلوا دے لیکن جو دنیا ان کے لئے جنت بننے والی اس کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جہنم بنا کے رکھا اس انتظار میں اور انتظار کی وجہ جو ہے وہ خیال میں بتا چکا ہوں وہ غلط خیال تو اب وہ اپنی جگہ کہ بھئی وہ برکتیں جو ملتی ہیں روزی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے گھر کے سکون کے حوالے سے وہ جو برکتیں ملتی وہ اپنی جگہ لیکن اتنی بڑی سعادتیں وہ بھی تو اس لئے چھن جاتی ہے کہ آدمی انتظار کر رہا کہ ملک الموت آئے تو نہ جا کے توبہ کرو تو اب وہ کیا اب ایک دن کا واقعہ آوائے بذروں کے شیرازی نماز میں مغرب پڑھانے تشریف ڈا رہے ہیں اطلاع ملی کہ نجف میں ان کے بعد جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کا انتقال ہو گیا اب وہ نام زیادہ میں نہیں رہنا چاہتا لیکن جیسے آج کی دنیا میں آپ کو بتا ایک آپ کا مرجع ہے جس کی آپ تقلید میں لیکن اس کے بعد دو تین اسی لیویل کے آپ میں اور ہمارے علماء بھی آپ کے سامنے اور اس سے پہلے بھی یہی تھا آقای خوی اور آقای خمینی اور آر جس نام تو جو آقای بذروں کے شیرازی کے لیویل کے ایک مرجع ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں ان کا انتقال ہو گئی جیسے ہی خبر ملی اتنا عظیم عالم کا انتقال ہوا نجف میں مولا کے روزے میں ذری سے جتنا قریب ان کو دفن کیا جائے بہتر ہے آقای بذروں کے شیرازی کے حکم سے ان کے لیے قبر کھو دی جا رہے ہیں قبر تیار یہاں ہر کس و ناکس کا گزر نہیں اتنا ہی عظیم عالم جیسے آپ لوگ جو ایران جاتے ہیں تو معصومہ کے بالا ہے سر جو چند قبریں آپ جا کے دیکھتے ہیں ایک سے ایک عظیم عالم کی ان میں سے چند کے نام تو آپ کو بتائیں کہ یہ شیخ عبدالقری میں حائری ہیں اور یہ آقای محمد علی عراقی ہیں اور یہ آقای سید محمد رضا گل پائے گانی ہے کیونکہ آپ ان کی تقرید کر چکے ہیں لیکن اتنا ہی عظیم عالم وہاں پہ قبر کھو دی جا رہی ہے نجف میں مولا کے روزے کے قریب والی جگہ جہاں پہ ان کے قبریں کھو دی جاتی ہیں اب وہ نماز مغرب اور عشاء پڑھا کے فارغ ہوئے ایک دم پتا چلا ایک دم پتا چلا کہ جن مرجے کا انتقال ہوا تھا وہ اصل میں انتقال نہیں ہوا تھا ان کو سکتا ہو گیا تھا پرانی میڈیکل سائنس اتنی ترقی والی تو تھی نہیں ادھر قبر تیار ہو رہی ہے پتا چلا سکتا تھا وہ ٹھیک ہو گئے قومے سے باہر آ گئے ہیں اور وہ مسئلہ حل ہو گئے لیکن جیسے ہی یہ قبر آئی ویسے ہی پہلی سب میں یہ جو کبھی شرابی تھا جو کبھی غنڈا تھا جو کبھی بدماش تھا جو کبھی آشور کے دن بھی شراب پیتا تھا اچانک جازی نے کہا کہ قبر تیار مردہ یہی پہ موجود ہے یہی پہ اس کو دفن کر دو ایسا لگ رہا یہ قبر اسی کے لئے خود بائی گئی دیکھیں رسک کی برکت ہے اولاد کی برکت ہے تعلیم کی برکت ہے اپنی جگہ لیکن مولا متقیان کی ذریعے کے قربت میں اس شرابی کو جگہ ملی اس گناہگار کو جگہ ملی اس گنڈے اور بدماش کو جگہ ملی یہ جملے بہت برے ہوتے اور ہیں بھی اگر اس آدمی کو آپ جانتے ہوتے نہیں جانتے اس لئے کہہ رہا ہوں ایسے کو جگہ ملی مگر کیوں اس لئے کہ اس نے اتنی بڑی ایک نیکی انجام دی ہے کہ جو اسلام کی نگاہ میں گھر کو بچانا اسلام کی نگاہ میں سامنے والے کو عورت ہے تو اس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آنے پائے مرد ہے تو اس کے دل میں گناہ کا خیال نہ آنے پائے اور یہ خدمت میں تو اس کو سب سے بڑی سادہ سمجھتا ہوں ارے رزق روزی تعلیم اولاد جام یہ سب بات کی چیزیں ہیں مولا متقیان کے پہلو میں اس انداز سے دفن ہونا یہ اتنی بڑی سادہ تو نیکی ہے کہ اس کے لئے آدمی اپنی اولاد کو بھی زبا کر دے تو شاید کم ہو اور اتنی بڑی سادہ مثلا ہماری خواتین کو مل سکتی اگر وہ اپنے ہجاب کو صحیح کرنے اگر وہ اپنے لباس کو صحیح کرنے کسی مرد کے دل میں وہ خیال نہ آنے دے جس کا بیان کل ہو چکا ہے اور میں جب اس طرح رکھتا ہوں تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ میں آپ کو ذہمت نہیں دیتا ذرا سا مجمع آگے آ جائے ادھر بہت جگہ خالی ہے آپ ادرات ادھر پہنچ جائیں تاکہ میرا بیان پھر ڈسٹرپ نہ ہو مسلسل یہ بیان جاری ہے جگہ بہت ہے یہاں پہ جتنا مجمع اتنا ہی اور بھی آ سکتا کیا ہوا لوکٹرس سے مسکیوں نہیں ہو رہے ہیں ادھر ادھر بہت جگہ ہے اقبال بھائی مائک کام کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ اپنی جگہ بیٹھے میں اسی طرح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا عمل ادھر بہت جگہ ہے ادھر سے بھی میں نظر آتا ہوں جو مجھے دیکھنا چاہے تو ایک حکم تو بیسے ہی عورت پر واجب ہے یہ عورت کے لیے بھی ہے یہ مرد کے لیے بھی اور اسی حوالے سے آج میں ایک نئے انگل سے ایک مسئلے کی بات کر رہا ہوں یہ جی وہ نوجوان کہتے ہیں ہم داڑی اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے شادی نہیں کرے گی اچھا کیوں نہیں کرے گی شادی کام اتنے خوش شکل نظر نہیں آتے تو اور بھی اچھا یہ وہی جو ابھی آپ نے واقعہ سنا خود شکل نظر نہ آنا یہ بھی کبھی انسان کی اتنی بڑی نیکی بن جاتا ہے کہ آشور کے دن شرعات پینے والا مولا متقیان کے جوار میں اس طرح سے جگہ پاتا ہے کہ اسی کو موجی سے کہا جاتا ہے یہ آج بھی ہو سکتے ہیں یہ آج بھی ہو سکتے ہیں بس شرط یہ کہ انسان کے ذہن میں یہ گناہوں کی وہ نفرت اور توبہ میں نے لفظ صرف اور صرف توبہ پہ زور دیا مگر یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھی مولا کی بات آئیے نا تو مولا کی حوالے سے ایک بات اور جو سورہ انام کی آیت کا دسوہ اور آخری جملہ توبہ کی حوالے سے ایک جملہ تو ممبر پہ بہت 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 آتا گرچہ وہ میرا موضوع بن سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں جاتا کہ تقرار کر کر کے وہی پرانی باتیں آپ کو سناؤں توبہ کی حوالے سے جو جملہ میں دسویں جملے کی وضاحت کر رہا ہوں اس کے اندر اس جملے کی ضرورت ہے اس لیے دوہر آ رہا ہوں توبہ کی حوالے سے ہمارے سامنے بلکل شروع میں دو کیریکٹر آئیں ایک شیطان کا ایک آدم اور ہوا کا دو بلکل شروع میں دو چیزیں آئیں شیطان نے بھی ایک حکم کی مخالفت کی جو اس کے لیے واجب تھا آدم اور ہوا نے ایک ایسے حکم کی مخالفت کی جو ان کے لیے واجب بھی نہیں تھا شیطان نے تو واجب حکم کی مخالفت کی آدم اور ہوا نے خالی ترقیہ علا کیا جو واجب بھی نہیں تھا لیکن جس نے سریعن حکمِ پروردگار کو جھٹلایا گناہ کرنے کے بعد ڈھیڑائی کس طرح سے دکھا رہا ہے آر گئے اپنے گناہ چونکہ تُو نے مجھے بیقایا ہے خدا سے بات ہو رہی ہے شیطان ڈائریک تُو نے مجھے بیقایا ہے لَأَقْدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمَ اس لئے اب تُو نے مجھے بیقایا ہے میرا تجھ پر تو زور نہیں چلے گا لیکن میں تیرے بندوں کو بیقا ہوں گا اور جا کے سراتِ مستقیمی پر بیٹھ جاؤں گا خود غلطی کر رہا خود گناہ کر رہا ساری ذمہ داری اللہ پر ڈالتا ادھر آدم اور ہوا خود غلطی کی ہے مان رہے ہیں اور غلطی بھی گناہ والی نہیں ہے ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ایک وہ کردارات آئے آدم اور ہوا کا اور ایک یہ شیطان کے کردارات آئے غلطی کر کے مان لینا یہ عظمت ہے مومن کی اور غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ شیطانی صفت ہے تو پھر پروردگار نے جب اسے نکالا تو کہا کوئی خواہش کہا پروردگارہ مجھے قیامت تک کی مولت دے دی میں نے کہا نا کہ یہ تو زمنی بات آگئی خدا نے کہا قیامت تو نصعی وقت معلوم ساری چیزیں مجلس کی سنی بھی ہیں یا اگلا جملہ دے دی تجھے مولت لیکن بتائیے مولت اللہ کیوں رہا ہم تو ڈوبے ہیں سنم کہا کہ اے خدا میں تو گیا جہنم میں زیادہ سے زیادہ زندگی چاہ رہا ہوں تاکہ تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں وقت معلوم تک کی زندگی میں نے فقط اس کام کے لیے چاہیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہے کہ اچھا مجھے اس لیے زندگی چاہیے جب جہنم میں جانا ہی ہے تو دنیا کے مزے تو لے لوں نا جانا ہی ہے تو تیرے زیادہ سے زیادہ بندوں کو لے کے جانا چاہتا تو خدا نے کہا پس تو اگر اس لیے صحیح مولت مانگ رہا تو میں بھی اپنے بندوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ وقت معلوم تک کیلئے میں نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے جتنا بڑا گناہ کرو شیطانی بہکاوے میں آکے میں تمہیں معاف کرنے کو تیاب لیکن شرط ہی ہے کہ آدمی دو کشتیوں میں پیر نہ رکھے شیطان نے کہا کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا اور پیغمبر کی زبان سے جملہ یہ سورہ انام کی آیت بنا سنو جو پوچھتے ہیں اسلام کی آیت تو بس یاد رکھو جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ ہے اسلام یہ ہے سرات مستقیم اسی پر چلنا خبردار یہ غلطی نہ کرنا کہ کئی راستوں میں ایک ساتھ کام شروع کر دو ایسا بھی ہوتا ہمارے ہاں کراچی میں تو بہت کسرہ سے بقرائید کے دن جو قصائی آتے ایک ساتھ آٹھ دس بقرے ضبا کر دی ان کے گردن کاٹی ان کے گردن کاٹی یعنی ان کے بقرے کی گردن کاٹی ان کے بقرے کی گردن کاٹی ان کے بقرے کی اب سارے نامکمل چھوڑ کے پھر واپس آ رہا دردی بھی کچھ چیزی انداز کے کام کیا کرتے تو اب قرآن کہہ رہا ہے خبردار یہ غلطی نہ کرنا کہ سرات مستقیم نظر بھی آ رہا ہے اس پہ بھی چلنا ہے تھوڑا اس کے بھی مزے کھا لو جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر چند قدم آگے پڑھیں گے پھر جائیں گے پھر آئیں گے خبردار فَتَفَرْرَقَ بِكُنَن سَبِيلَ سرات مستقیم سے جو ایک بار ہٹا یہ نیت کر کے گیا کہ واپس آنا ہے واپس آنا مشکل ہے اس لیے کہ دو کشتیوں میں پھر رکھنے والا دوبتا ہی دوبتا ہے قرآن کریم کہہ رہا مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِقْ لَا إِلَحَا وَلَا إِلَحَا وَلَا إِلَحَا وَلَا کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ تزبزب کی عالم میں ہوتے ہیں نہ پورے ادھر آتے ہیں نہ پورے ادھر آتے ہیں یہ سب میں کہہ کیا رہا ہوں یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کا محول ایسا ہے کہ ہم تو فرشتوں کو بھی چکرہ دیں اور فرشتوں میں بھی جھگلیں ڈلوا دیں کالی شہر بی بی میں جھگلیں نہیں ہوتے بھائی بھائی میں نہیں ہوتے فرشتوں پہ کو ہم چکرہ دیں ایک روایت تو کل آئی تھی کہ میدان قیامت میں وہ فرشتہ چکرہ کے رہ گیا جب اس نے بغل سے فائل نکالی وہ تو آپ نے سن لیا وہ روایت تھی جو میں نے اپنے الفاظ میں بتائی اور ایک میں مثال یہاں دے رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی صاحب دوسرے صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے انہوں نے بڑا خطرناک قسم کا کوئی کتہ پالا ہوا تھا اس نے باہر سے آنے والے کو دیکھا تو خرانے لگا بھونکنے لگا دات نکالنے لگا یہ گھبرا کے رک گئے صاحب خانہ نے کتے کے مالک نے کہا گھبرا گیا نہیں آئی آئی کہا کہ یہ اتنا خطرناک کتہ بھونک بھی رہا ہے خورا بھی رہا ہے دات بھی دکھا رہا کہا مگر یہ بھی تو دیکھئے کتنے پیار سے اپنی دم ہلا رہا تو یہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھ تو رہا ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کتے کے کس سرے میں بھروسہ کرو اگر ایک سرے سے محبت کا اظہار دم تو دوسرا سرہ فرشتے بھی ایسے چکرا جاتے ہیں فرشتے بھی ایسے چکرا جاتے ہیں جو میں نے کہا نا مذبذبی نا بے نا ذالک نہ ادھر نہ ادھر پیغمبر نے قرآن نے پیغمبر کی زبانی کہلوایا ایک راستہ لو یہ نہیں ہے کہ اس پر بھی چلنا دیکھیں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے مسلمان صرحت مستقیم پہ بھی چلنا ہے لیکن ذرا سا مزہ اس کا بھی چکے آ جاؤ پھر واپس اس پہ آ جائیں گی تو کہا یہ نہیں فرشتے ہو چکرا گئے مثلا وہ ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے دو ٹائپ کے فرشتے آئے ایک طرف رحمت کے فرشتے آئے یا حدیث قصہ بڑھی گئی یا رحمت لے کے آنا اور ادھر عذاب کے فرشتے آئے کہ یہاں پہ گانا بجانا اور مکس گیڈنگ ہو رہی عذاب لے کے آنا دونوں فرشتوں میں جگڑا ہو گئے رحمت کے فرشتے کہیں گے یہ میری پارٹی اور عذاب کے فرشتے کہیں گے کہ میری پارٹی فیضہ ہی نہیں کر پائیں گے کس شادی کے کس سرے پہ بھروسہ کریں آغاز تو حدیث قصہ سے ہوا اور اختتام مکس گیڈنگ اختتام ڈانس اور اختتام گانے پہ ہو رہا خانی شادی میں نہیں ہمارے گھرانوں میں بھی یہی ہوتا ہمارے گھروں میں روزانہ یہی ہوتا صبح اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھ لی یا حدیث قصہ پڑھ لی یا سورہ یاسین پڑھ لی تھوڑی سی دعائیں پڑھ لی اور اس کے بعد سارا دن تو جیو مرو سہارا فلا فلا امکا ڈھمکا ایسے ایسے چینل چل رہے ہیں وہ رحمت کے فرشتے رحمت لے کے دوڑے دوڑے آئے بطا جلہ اس سے پہلے عذاب کے فرشتے آگے کلیم کرنے لگے یہ ہماری پارٹی ہے بھائی یہ ہمیں بولا رہی ہے دیکھتے ہیں نہیں اس کے گھر میں سب کیا ہو رہا تو خواتین کے جو مجالس دوبائی بھی ہونے والی ہیں اس میں یہ موضوع اس کو میں مثال کوئی عنوان بنا کے موضوع آگے بڑھاؤں گا تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ما جعل اللہ لرجل فی قلب امن جوفین یاد رکھو اللہ نے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنا ہے دل ایک ہوتا ہے یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ یہ منافقین ہیں مضبزبینہ بین ظالی لا الہ الا لا الہ الا تو چل رہے ہیں دونوں طرف کبھی ادھر آ جاتے ہیں پیغمبر کے بیچے نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر جا کے اب وہ جہل سے سازشیں ہونے لگتی ہیں ایسا نہ بنو کسی نے مولا سے سوال کیا کسی نے مولا سے سوال کیا مولا میرے دن میں آپ کی بڑی محبت ہے بہت بڑی بات مگر وہ جو فلا آدمی ہے اس کی بھی بڑی محبت مولا کا مشہور دشمن آپ سے بھی محبت ہے اور اس سے بھی محبت مولا نے جواب دیا اس وقت تو کانہ ہے یا دونوں آنکھیں والا بن جائی یا دوسری آنکھ پھوڑ کے پورا اندہ بن جائی آنکھوں والا ہے بسارت بھی ہے بصیرت بھی ہے سب کچھ ہے اندہ ہے تو پھر بھی لوگ بہرحال اس پر رحم کھائیں گے اور ہمدردی کریں گے کانے کی تو صبح کوئی شکل بھی نہیں دیکھے گا تو اس وقت تو کانہ بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یا نہیں کہ محبت بھی دن میں ہو اور دشمن علی کی محبت میں دل میں ہو یہ دو محبتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی اور اسی معاقے پہ مولا وہی جملہ ارشاد فرمائیں گے بلکل مجھے یقین جو پروردگار نے ارشاد فرمایا علی ہے کون علی مظہرِ صفاتِ خدا ہیں تو جب خدا نے یہ کہا تو وہی علی کہیں گے جو علی کہہ رہا ہے وہ پروردگار کہہ رہا ہے جو پروردگار کہہ رہا ہے وہ علی کہہ رہا ہے ایک روایت ہے نا کہ جو اللہ کے لیے عبادتیں کرتا اور تھوڑا سا اس میں ریاکاری کو بھی ملا دیتا بہی نماز پڑھنے اللہ کے لیے اور پبلک بھی دیکھے کتنا نمازی آدمی کتنا متقی آدمی تو پروردگار حدیثِ قدسی میں ارشاد فرماتا ہے آنا خیر و شریق میں بہترین پارٹنر ہوں جب پارٹنرشپ میں کوئی بزنس ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا دونوں پارٹنر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سودا کیا تھوڑا حصہ ہمارا تھوڑا تمہارا 50, 50, 60, 40 جو بھی ہو پارٹنرشپ میں جب کوئی بزنس کیا جاتا ہے کوئی کام کیا جاتا تو دونوں پارٹنر کوئی حصہ ملتا کوئی اپنا حصہ چھوڑنے کو تیار نہیں پروردگار کہتا میں حصہ نہیں آنا خیر و شریق میں بہترین پارٹنر ہوں اگر کوئی شخص کوئی عبادت میرے ساتھ پارٹنرشپ میں کراتا ہے کہ اللہ بھی حکم خدا ہے اور ذرا لوگ بھی کہیں کہ حجی صاحب آ رہے ہیں لوگ بھی کہیں کہ فلا سرمایہ دار آ رہا جو بڑی چیریٹی کرتا لوگ بھی کہیں کہ نمازی آ رہا دونوں کے لیے کیا نا تو ہونا ہی چاہیے 50, 50 آدھا آجر میں دوں آدھا ان لوگوں سے لوں نہیں میں بہترین پارٹنر ہوں میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں جاؤ سارا کا سارا اسی سے لے لو جسے تم نے میرے ساتھ شریک کیا ہے یعنی جہاں خیر کے لیے کوئی کام کیا گیا پرورجگار وہاں سے چلا جاتا ہے تو جس نے اپنے دل میں علی کے ساتھ علی کے کسی دشمن کی محبت رکھی محبتی علی وہاں کھرتی نہیں ہے محبتی علی رخصت ہو جاتی ہے مگر جو چیز مقام عقیدہ میں تیش شدہ عقیدہ کی منزل پر یہ تیش شدہ کہ کر ہی نہیں سکتے ہو کہ علی کی محبت کے ساتھ کسی دشمن علی کی محبت کو دل میں رکھو وہی چیز مقام عمل میں بھی لائق توجہ جو عقیدہ کی منزل پر تیش شدہ بات ہے وہاں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی بحث کی ضرورت ہے نہ بحث کی گنجائش ہے تیش شدہ بات سورج کی طرح علی کو مانا ہے تو پورا پورا انسان کو مانے جیسے محبت کیے تو پوری محبت یہ سارا مجمع اس کا گواہ ہے کہ یہ سب پوری محبت کر رہے ہیں لیکن مقام عمل میں بھی یہ مقام عمل میں ہماری حضر حسی گربڑ ہو جاتی ہے کہ بطور امام تو علی چاہیے بطور نظام دشمن علی چاہیے دیکھیں اتنی بتمیزی سے کوئی کھل کے نہیں کہے گا یہ تو سعادت اللہ نے میرے ہی مقدر میں رکھی ہے گرچہ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں بھی سنتا اب جو مجمع کل تھا اس سے ایک بات میں عرض کروں اور وہ یہ کہ جو کچھ بھی کل کی بات تھی ذرا سا نہ مجھے اس کا دکھ تھا نہ ملال تھا نہ میری مجلس سے آپ کو کہیں شروع سے آخر تک اندازہ ہوا کہ آج مولانا جو ہیں وہ بڑے جوش میں یا جلال میں یا ناراضگی میں یا بیماری میں مجلس پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ نمبر ایک دنیا میں کہیں بھی کوئی عشرہ ایسا نہیں پڑھا گیا میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں تمام علماء خطبہ اور ذاکرین کی کہ جن کے پاس اس انداز کی باتیں نہ ہوتی ہیں ہر قسم کے لوگ یعنی وہ یہ جن کی مجالس بعض اوقات گمرہی کی منزل پہ بھی جاتی ہیں لیکن انہیں بھی یہ بات لکھی جاتی ہے ہمیں بھی لکھی جاتی ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں آپ گھڑی پہنتے یہ شوق پروف بھی ہے وٹر پروف بھی ہے تو ہم جیسے لوگ جو ہیں نا گالی پروف ہوتے ہیں ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ میرے ایک استاد تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہیے کہ ایک بہتی مشفق ناصح خطیب آدم مولانا غلام اسکری صاحب مقاموں ہندوستان سے تعلق تھا زندگی کے آخری چار سالوں میں میرا ان سے حج میں مینہ کے میدان سے تاروش شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی سب سے زیادہ تو مخالفتوں کا اور اتحامات کا اور الزامات کا نشانہ وہ بنی تھی تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بعض وقت ہم پورا عشرہ پڑھ جاتے ہیں آری سنداز کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ تشویش ہوتی ہے کہ پبلک سن کے گئی کہ سو رہی تھی اس لیے کہ اگر ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی تو یقیناً اس کا کوئی ریاکشن ہونا چاہیے سارا مجموعہ تو متقی پریزگار لوگوں کا نہیں ہے ضرور ریاکشن کیوں نہیں ہوا جب تالاب میں پتھر پھیکا گیا تو وہ دائرے بنیں گے اگر وہ دائرے نہیں بنیں اس کا مطلب ہمارا پتھر تالاب میں نہیں گیا کہیں اور جا کے گر گیا ہمارا نشانہ خدا کر گیا تو اگر یہ بات کہی ہم نے جو حق باتیں ہیں اور کوئی ردی عمل نہ ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عشرہ ان معنوں میں ضائع ہو گیا کہ شاید لوگ سمجھیں نہ پائے کہ ہم نے کیا کہا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے خاصا حفلہ دے رکھا البتہ ایک چھوٹی سی بات کہ ان لوگوں سے مادرہ جو آج کی مجلس میں بیسوے کی وجہ سے آئیں تین چار منٹ میں نے ان کے لے لیے لیکن بلا وجہ ایک کشو بن گیا تھا اس لیے اب اس کے بعد جو تیسرا جس کی وجہ سے میں نے آج بھی آپ کا دو چار منٹ کا وقت ضائع کیا گرچے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس کے جواب میں پھر اتنی محبتیں اور اتنے خلوص مجھے ملے سارا دن لوگوں سے رابطہ رہا کل کی مجلس کے بعد بھی لوگ ایسی محبت والی باتیں کرتے رہے کہ جس کی وجہ سے خون سیرو بڑھ گیا چلو ابھی نہیں تو تو اکھر ایک اچھی بات ہوئی تیسری بات اب اس کے بعد لوگوں نے قیاس کرنا شروع کر دی جو میں نے کہا ہی نہیں تھا جو کام آپ کے سپرد نہیں کیا گیا تھا وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دی یہ فلا صاحب نے بھیجا ہوگا یہ فلا گروپ نے بھیجا ہوگا یہ فلا گروپ نے بھیجا ہوگا بلکل ہندوستان اور پاکستان کے جو نجومی ہیں یا توتے بوتے سے فال نکالتے ہیں نا آپ ان کے پاس جائے گی وہ کیسے بلکل صحیح بات بتاتے ہیں وہ نفسیات کہتے ہیں تمہارا دشمن تمہارے پیچھے ہاں یہ تو ہے دشمن تو ہیں بہو کہے گی ساس ہے ساس کہے گی کہ نند ہے نند کہے گی کہ کوئی ہے یہ ایک فطری بات ہے اتنا کہہ دیجئے تمہارا کوئی دشمن تمہارے پیچھے لگا تم پر کسی نے کوئی یادو کیا بلک فوراں آدمی نصر بھیے کی یقین کر لے گا مجرم کو ڈھونکے بھی لیا کے آ جائے گا تو اب یہ والی بات پھوچ ہر ایک نے اپنے حساب سے اندازہ لگا ہے اسے لیے میں اس کی بزاعت کر رہا ہوں بعد میں پتا جلا کہ جتنے لوگوں کے اندازے تھے سب غلط نکلے میرے ہی شہر کراچی کی خاتون کوئی مرد بھی نہیں تھے انہوں نے بعد میں فون کیا کہ مولانا وہ پرچاہ میں نے بھیجا تھا میں نے یہ باتیں لکھی تھے البت تھا یہ ذرا سی بزاعت کر دی کہ چونکہ میں انگلیش میڈیم کی پڑھی ہوئی ہوں تو اردو نہیں لکھ سکتی میں نے ایک حساب سے لکھوائی تھی وہ آخر کا جو عصا جس میں کچھ نصب وصب کی بات آ گئی تھی وہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا لیکن باقی سب میں نے لکھا تھا یہ میری دل کی آواز ہے اس لیے کہ میں آپ کو کراچی میں انیس سو اسی سے سن رہی کہاں تک سنے جاؤں آخر کبھی تو آدمی پھٹ پڑے گا میں نے اس بات سے اتفاق کیا اور غالباً کل مجمع بھی شروع والے عصے سے اتنا جتا وہ ناراض نہ ہوا جتنا آخری جملوں سے کہاں وہ انہوں نے ذرا سے بڑھا دیا تھا تو میں معذرت تو نہیں کر رہی میں نے جو لکھا حق لکھا لیکن جس ہنداز سے ان صاحب نے لکھا تھا وہ نہ لکھتے تو اچھا تھا تو آپ اپنے ذہنوں سے ساری بدگمانیاں کم از کم کل کی حوالے سے نکال دیجئے کہ وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے سب چھوڑ دیجئے وہ بہرحال جو بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا پسند کیوں نہیں آتا پسند اس لیے نہیں آتا ہے کہ امام علی چاہیے نظام دشمن علی کا چاہیے امام تو علی جیسے چاہیے اور کوئی امام جچ ہی نہیں سکتا نگاہوں میں لیکن نظام علی کا ذرا سا مشکل ہے کیونکہ علی کی نظام کے اندر یہ بڑی گڑھ بڑھ ہے کہ اگر تم علی کی شان میں گستاخی بھی کر لو تو علی چھوڑ دیں گے بلکہ اگر سینے پر تمہارے سوار ہو کے تمہارے نہیں وہ کافر کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن کا ہٹنا جاتے اور چہرے پر تھک دیں علی اس کو چھوڑ کے چل دیں کم از کم ابھی تو اس سے کچھ نہیں کہنا لیکن اگر تم اللہ کے اور شریعت کے خلاف کچھ کہو گے تو کبھی علی کا کوڑا ہے کبھی علی کی تلوار ہے کبھی علی کی طرف سے سزا یہ نظام علی یہ نظام کھلتا ہے لوگوں کو ایسا تو نہیں چلے گا کہ نماز بھی نہیں قضا کر سکتے بے ہجاب عورت حرام کھانے والے تاجر نمازیں قضا کرنے والے نوجوان داری منوانے والے بزرگ یہ سارے کے سارے علی کے نظام میں نہیں چل پاتے ہر ایک کو سزا ملتی نظام تو بھئی ٹھیک امام وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اگر امام بنا دی تو سیدھا جہنم میں جا کے گرا دے گا لیکن نظام وہ ٹھیک ہے یا اگر فجر کی نماز دو کی چار بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے بلکل بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں وہ کبھی یہ پلٹ کے نہیں پوچھے گا کہ ہجاب کیا کہ نہیں کیا حرام کھایا کہ حلال کھایا داری رکھی کہ داری نہ رکھی سب سے پہلے تو داری اسی نے منوائی ہے اس کے باپ نے منوائی ہے اور جو لوگ ہیں بہرحال تو خلازہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر اللہ کا تو کچھ ذکر ہی نہیں با حاکم کے خلاف کچھ نہ کہو باقی تمہاری مرضی ہے جو دل چاہے کرو اور علی کے یہاں یہ ہے کہ حاکم کے خلاف جو کہنا ہے کہہ دو لیکن اللہ کے خلاف کچھ برداشت نہیں ہوتا اب یہ دوسری بات ہے یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار علی کو برداشت کر لے گا لیکن دشمن علی کو برداشت نہیں کر سکتا علی سے بچ کے لکل گئے یہ نہ سمجھو کہ بچ جاؤ گے اگر علی سے بچ کے نکلے تو پروردگار بیٹا ہوئے جو شاید یہ کہہ دے کہ میں اپنی شان میں گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دوں لیکن علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو نہیں چھوڑ سکتا ہو لیکن دنیا کی حد تک بات ہے کہ امام علی ہے اس لئے علی کی امامہ چاہیے کہ جنت تک یہی پہنچا سکتا اور تو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا امام یہ چاہیے لیکن نظام ہمیں علی والا نہیں چاہیے انہوں آگے رکھ لو کانہ بننے سے کام نہیں چلے گا جو ہماری قوم کا اس وقت غیر ارادی طور پر جان پوچھ کے نہیں غیر ارادی طور پر ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ نام علی کا ہے محبت علی سے ہے اولاد تک کو زباہ گرم کریں تو صرف علی کے نام پر اور کسی کے نام پر نہیں لیکن جو عملی زندگی گانہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے کیا نظام علی میں گانے کی گنجائش ہے بے پردگی نہیں چھوڑی جا رہی کیا نظام علی میں بے پردگی کی گنجائش ہے اپنے عیش و آرام کے لیے ہر چیز ہے کبھی میں نے کسی کا بجٹ آؤٹ ہوتے نہیں دیکھا ڈش انٹینہ کی خاطر یہ کوئی نہیں آئے کہ مولانا جو بہت خطرے میں ہے اور تنخواہ بہت کم ہے اور خرچے اتتے بڑھ گئے ڈش انٹینہ نہیں لگائے جا رہا یہ ضرور کہتے ہیں لوگ مولانا خنص نہیں دیا جا رہا مولانا زکاة نہیں دی جا رہی آج کل کے خرچے اتتے بڑھ گئے کہ اپنا گزارہ نہیں ہوتا نظام علی میں اس کے گنجائش نہیں نظام علی میں تمہارے گھر میں اگر کھانا ہے اور برابر میں کوئی غریب بیٹا یا یتیم و مسکین آ رہا ہے تو مرد تو مرد عورتے تو عورتے چھوٹے بچے بھی اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں تین دن کا باقع خود برداش کرتے ہیں لیکن دوسروں کا حق پہلے اپنے آپ پر ہمیشہ دوسرے کو ترجیح دینا ہوتی اور اسی حوالے سے ایک بات اور یاد دلا دی جائے کہ نظام علی کی یہ خصوصیت اصل میں آئی ہے علی تو خیر ہاں ہی علی لیکن نظام علی کی یہ خصوصیت آئی اصل میں جہاں سے یہ قاندان شروع ہوا اور وہ ہیں ام المومنین خدیجہ تاہرہ اور ان کے حوالے سے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں جب یہ جملہ آتا ہے تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں کیوں کہا جا رہا یہ صفحہ عذاب اچھی ہے ان میں سات عشرے تو یہ ہوں گے پھر ختم امام بارے میں تعلیٰ لگے گا اگلے سال چند رات کو جھال پہنچ کے کھولا جائے گا امام بارگاہ علی رضا کی خصوصیت یہ کہ پھر ذرا رمضان کے پروگرام یہاں ہوتے تھے اب غالی رمضان بھی نہیں اب پورا سال اب بتا یہ دنیا میں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں شہزادیہ کونین کی شہادت کے حوالے سے دو پورے پورے عشرے ہوتی دو تاریخیں لوگوں سے نہیں منائی جاتی یہ بھی شہادت کی تاریخ وہ بھی شہادت کی تاریخ اس دن میں ٹی وی بند رکھے اور اس دن بھی بند رکھے کوئی ایک تاریخ آپ علماء طے کر دی جا ہمارا یہ مسئلہ آل ہو جائے کہ کس دن ٹی وی بند کرنا ایک صاحب نے پوچھا بھی اس طرح سے اور جنہوں نے نہیں پوچھا تو کبھی دل میں خیال آئی جاتا اور یہاں شہزادیہ کونین کے لیے باقیدہ پورے پورے فاطمیہ کے نام سے دو عشرے ہوتے پھر رجا پھر شابان پھر اخدی پورا سال اچھا اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں یہ جن کے نام پہ صفیح عذاب بشتی ہے سارے انتظامات وہی کرتے ہیں میری کوئی بات تو نہیں ہے انتظامیہ سے لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ اگر کبھی ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہوگا کہ اس سال رکاوٹ آ رہی از غیبی کہیں سے کوئی ایسا انتظام ہوتا ہوگا انتظامیہ بھی چکرہ جاتی ہوگی یہ ہوا کہاں سے مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ سارا سواب کیا ایک ہی لوگ لے کے چلے جائیں ہمیں بھی تو کوئی سواب ملے اس شرکت سواب کا بہترین طریقہ یہ کہ یہ ذرا سوچا جائے کہ ماں کے کتنے اثارات ہم نے قبول کیے اگر قدیجہ تاہرہ گھروں میں فاقہ کر کے دین کے نام پہ دے سکتی تو ہم گھروں میں جو کھاتے وہ کھاتے رہے ہمارے بچے تین سو درم سے آٹھ سو درم تک کی جو اسکول میں جا رہے ہیں وہ جاتے بھی رہے ہیں ڈش ہینٹینہ بھی آ جائے ٹی وی بھی سب کچھ سائی لیکن کچھ ادھر بھی نظر ہے توجہ ہو جائے اس لیے نہیں کہ یہ صفحہ آزا کسی کی محتاج جسے اس نے بھی شایع ہے اللہ بے نیاز ہے اس کا یہ بے نیاز بندہ بے نیاز بندے نے بچھایا وہ صفحہ آزا کسی کی محتاج نہیں ہو سکتی لیکن صرف یہ مسئلہ جو کربلا کے شہیدوں نے کہا تھا مولا ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے ٹھوکریں مار کے نکالیں گے تو واپس آپ کے پاس آئیں گے جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ نہ تلوار چلا سکتے ہیں نہ کمان کہیں سکتے ہیں نہ نیزہ اور برچی ہاتھ میں لے سکتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے راشہ لیکن چاہتے ہیں کہ جہاد کربلا میں ہمارا بھی نام ہو تو مولا خمز کم اتنی اجازت دیجئے کہ اپنے سینے کو ڈھال بنا کر آنے والے تیروں کو روک لیں یہ جو تشیعہ کا جذبہ یہ جذبہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں مسائب پر جانے سے پہلے کبھیل کروں کہ یہ صفح عذاب پورے سال کے اخراجات ایام عذاب کے یہ اخراجات آپ حضرات سے کچھ مالی تعاون چاہتے ہیں والنٹیئرز اب آپ کے درمیان گھوم رہے ہیں جو جس کی عیسیت ہے اس وقت جو جس پوزیشن میں ہے وہ ان کی مدد کرے اور باقی مومنین یا یہ لوگ بھی ساتھ میں درود کے ثواب کو حاصل کر لیں دونوں سواب لیجئے اور درود بھیجئے کوئی صاحب اگر نعرہ لگا سکتے تو نعرہ بھی لگا دیں موسیقی 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 آج جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ شہدہ کبلہ کے بیسویں کی مجلس ہے اور ماتمداری کے بعد نیاز کا احتمام بھی ہے کل سے امشاءاللہ اسی مہمبار کا ہمیں اسد جوری صاحب خطاب فرمائیں گے اور کل سے نوہ خان ندیم سرور صاحب نوہ خانی فرمائیں گے مسلسل دس روز تک آپ ادراسل تلمانا سے کہ مجلس ٹھیک نو وجہ مولانا زیبنبر ہو جاتے ہیں آپ اس میں پاندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں اور محمد والے محمد صلوال انہذا سرات مستقیبا فاتبعوه و لا تتبعو الصبل فتفرقا عنہ عن سبیل فتفرقا عنکم عن سبیل یا اختتام سنو سیدھا راستہ اس دنیا میں صرف ایک ہے جس میں میں چل رہا ہوں خبردار ایک سے زیادہ راستوں میں قدم نہ رکھنا اگر امام علی کو مانا آئے تو نظام بھی علی کا مانو اور اگر نظام کسی اور کا پسند آ رہا مولا نے کہا کہ اپنی دوسری آگ بھی بھوڑ کے اندھے بن جاؤ اور نظام علی کے اندر واجبات حرام یہ داڑھی بظاہر بہت چھوٹی چیز نظام علی میں بہت اہم جس دکاندار کو مولا نے کوڑے مار کر دکان پہ تالہ لگوایا اس سے یہی تو کہا تھا کہ تُو ایک ایسی قوم کی تصویر بیچ رہا جو داڑھیوں کو منڑوا کے حکم خدا کی خلاف فرضی کرتے تھے نظام علی میں کسی میں ہجابی کی گنجائش نہیں یقیناً ہجاب کا وہ عالی ترین میں یار علی نے اپنی بیٹیوں کے لئے رکھا لیکن بہت ہی کم از کم اتنا کہ ایک اسکار سر پہ ہو ڈھیلا ڈھالا لباس یہ ہماری بیٹیوں کے لئے دیا نظام علی میں حرام کھانے کی کوئی گنجائش نہیں نظام علی ایک جملے میں آتا ہے جو میرے موضوع کا اختتام اور اس وقت اب وقت نہ رہا کہ میں آیا ان اللہ کی تشریح کروں لیکن اس آیا ان اللہ کی تفسیر میں بھی یہی جملہ نحج البلاغہ کلمات القصار میں کلمہ نمبر ایک سو پچیس نحج البلاغہ تین حصوں میں آئے آخری حصہ جو تیسرا حصہ جہاں چھوٹے چھوٹے حکمت والے کلام ایک سو پچیس میرا مولا فرماتا آؤ میں اسلام کی ایسی تعریف کروں جو آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی اسلام کیا ہے یہ بات چلی تھی غلام کی بات الگ آئی ایک جملہ میں نے بھی اپنا بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے بے حیائی کے ساتھ نہیں چلتا غلام کا جملہ آیا میرا جملہ آیا قرآن کی آیت آئی پیغمبر کا کلام آیا اب مولا کے کلام پہ ہر بات ختم ہوتی ہے ایک سو پچیس نمبر اسلام کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو میرا مولا نے جل بلاغا میں فرماتا ہے آج تک کسی نے نہیں کی ہے اب آپ کے ذہن میں بہت ہی اونچی فلسفیانہ ٹائم کی تعریف آئی ہوگی یہ وہی تعریف ہے جو ابھی میں نے دو جملوں میں کر دی داڑی اور ہجاب نماز اور عبادتیں حلال اور والدین کا حق یہ ساری چیزیں ایک جملے میں میرا مولا کہہ رہا اسلام ہوت تسلیم اسلام نام ہے اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دو اسلام نام ہے ٹوٹل سب میشن کنوینینس کا نام اسلام نہیں ہے سب میشن کا نام اسلام دیکھتے ہوتی ہے نا کنوینینس ہر چیز میں دیکھو کہ سہولت کس میں ہے آرام کس کے اندر اور ایک ایک نہیں ہر چیز میں دیکھو رضائے پروردگار کس کے اندر اپنے آپ کو مکمل علیہ السلام وہوت تسلیم وہوت تسلیم وہوت یقین اور جب انسان اسی وقت یقین کرے اپنے آپ کو سپرت کرے گا جب یقین ہو کسی پہ اگر ہم علی کے علاوہ کسی اور کو امام ماننے تو یہی تو ہمارا مسئلہ ہے یا میں یقین کہاں ہے کہ وہ ہم کو کہاں لے جائیں گے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے تسلیم یقین چاہتی ہے یقین ہو تو آدمی جیسے بچہ کہ ایسے باپ اور ماں کی ہر بات مانتا ہے اس لیے کہ مکمل یقین ہے اس کو ان کے اوپر علیہ السلام وہوت تسلیم وہوت یقین یہ جملہ خود ایک مجلس چاہتا والیقین ہوت اقراب والیقین کا مطلب ہے اپنی زبان سے اطراب کرو اپنی عاجزی اور اس کی کبریائی کا والیقرار ہوالعدہ جب اپنے آپ کو کمزور مانا اور اسے اتنے بڑا مانا تو پھر اس کے حقوق کی ادائیگی کرو والعدہ هو الامل اور عدہ جو ہے زبان سے نہیں ہوتا ہے عدہ نام عمل کا ہے تو الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو ال designated والاقرار والعدہ والعدہ هو الامل خلاصہ کیا نکلا اسلام نام عمل کا اگر عمل ہے تمہارے پاس تو اسلام ہے اگر عمل نہیں ہے تو میں نہیں اسلام کا سب سے بڑا محافظ کہہ رہا کہ پھر اسلام بھی نہیں ہے تمہارے پاس عمل کس چیز کا نام یہی واجبات یہی حرام نحج البراغہ کا نام آتا ہے لوگ سمجھتے کہ عرصتو اور افلاتون کی نظریات کو مولا باطل کر رہے ہوں گے داڑی کی بات آتی ہے تو ایک مرجا جاتے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تکلفاں سبحان اللہ کہہ بھی دیتے پیچھے کا مجمع تو ایسے ہی سناٹے میں بیٹھا رہتا حلیل محمدین حلیل ابن عبیتان عبامہ دبرد سلام اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کر دیا پورا اللہ کے علیہ السلام ہوا تسلیم تو پھر یہ داڑی کی کیا حصیت پھر یہ ہجاب کی کیا حصیت پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے پروردگارہ علیہ السلام ہوا تسلیم ہے پورا اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں آپ تیرے نام پہ میری گردن بھی کر جائے تو مجھے کوئی حذر نہیں مگر داڑی کی بات نہ کرنا گردن کر جائے تو کیا فالتو چیز ہے گردن چلی جائے دھاڑی نہیں رکھ سکتا آئے خدا ایک مومنہ کہے کہ میں اسلام کے نام پہ اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں مگر آئے خدا اسکار کی بات نہ کرنا اولاد کیا ہے آج ہے کل دو بھی ہوں گی چار بھی ہوں گی آٹ بھی ہوں گی سولہ بھی ہوں گی بتیس کا شاید ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے اس دنیا میں لیکن اسکار کیا یہ ایک مزاق نہیں ہو رہا اسلام اور اللہ سے اولاد حاضر ہیں لیکن اسکار کیا ہجام نہیں ہو سکتا جبکہ ہم نے کربلا میں تو الٹا دیکھا اولاد جن کی قربان ہو گئی وہ پلٹ کے شکوہ نہیں کر رہی ہیں ساری زندگی روتی رہی ہائے ہماری چادر ہائے ہماری چادر کربلا میں تو بالکل الٹا ہم نے منظر دیکھا دیکھ یہ آج کی مومنہ کہنے کی حد تک اللہ میں اسلام کو مانتی ہوں اولاد تیرے نام پہ قربان کر دوں گے لیکن ہجاب نہیں کر سکتے اب ہجاب سے مطلب وہ نو دن کی جو بات آئی کچھ عورتیں ہیں مجلس میں ہجاب کے ساتھ آتی ہیں لیکن بازار لیکن شادی ہیں لیکن میس گیدرنگ ادھر اب نہیں آ رہا اس لیے کہ منزل مسائب میں اتنا بڑا جملہ آ گیا کہ اب یہ اس طرف جانا مناسب نہیں کربلا کی بیوی ہیں اکبر کی ماں نے کبھی اکبر کو یاد نہیں کیا آقا حسین کا ماتم بے شک کیا کربلا کا ماتم کیا لیکن سب سے زیادہ ہائے میری چادر فروہ رواب حتی زینب اپنے ماجائے سے جو محبت کرتی ہیں لیکن ذرا سوچئے جتنا حسین کا ماتم کیا اتنا اپنی چادر کا بھی ماتم کیا سجاد اکثر میں ایک فرضی مثال بنا کے آپ سے سوال کرتا ہوں یہ میری ایک عادت ہے تو یہاں بھی اگر ایک فرضی مثال بناوں جس میں زندگی میں کبھی کربلا کا واقعہ نہ سنو وہ آ کر آپ سے کہے کہ کربلا میں یہ بتا دو کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھے ہم نے وہ روایت نہ سنی ہوتی تو ہم کبھی ادھر نہیں جاتے ہم اپنے اندازے سے جو باتیں کہتے یا حسین کی شہادت یا اکبر کی شہادت یا ازغر کی شہادت یا قاسم کے بازو قلم ہونا لیکن واری سے کربلا کہتا ہے اشام 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 ازاداروں آج بیسوہ ہے خدا معلوم زینب نے اپنے لٹے گھر کا بیسوہ کس طرح منایا ہوگا پتہ نہیں بی بی کو کہ بیسوہ کی رات کہیں قیام کا موقع بھی ملا ہوگا یا جس طرح تاریخوں میں لکھا ہے کہ کئی بار تو یہ قافلہ رات کو بھی چلایا گیا یہ جملہ آپ سمجھ نہیں پائے مجھے خود اندازہ ہوا بی بی اگر قیام کر رہی ہے تو جس وقت اونٹ اونٹ بٹھائی جاتے ہیں اور بی بیوں کو اتارا جاتا اس وقت ان کے بازو کھول دیے جاتے ہیں اور اگر وہ رات کو بھی سفر کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے زینب نے بھائی کا بیسوہ اس طرح کیا ہو کہ دونوں ہاتھ بی بی کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں اور اسی حالت میں بے محمل اور کجاوے کے اوٹ پہ زینب اپنے بھائی کا بیسوہ کر رہی ہے بہرحال اس وقت بیسوہ کی تاریخ آئی تو زینب کوفہ اور شام کے درمیان کہیں پہ ہیں اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ بیسوہ کا دن آیا ہو تو زینب کو اپنا حسین اتنا یاد نہ آیا ہو ہو سکتا ہے یہ روایت یہ تاریخ کا واقعہ بیسوہ کے دن ہی ہو تو اگر یہ واقعہ پیش آیا ہو تو زینب کو اپنا حسین بھی اتنا یاد نہ آیا ہوگا یہ تاریخ میں واقعہ آئی یہ نہیں لکھائی کہ کس دن پیش آیا تو امکان بھی اس میں کبھی کون سا واقع ہے شام ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جتنے مسلمان ہیں تو جگہ جگہ عیسائیوں کی بستیاں بھی ہیں اور انہیں کوئی تعلق ہی نہیں کی کیا ہوا وہ حکم حاکم آگیا کہ کل باقی یہاں لائے جا رہے ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کیا ہے تو سارا شہر سیلیبریٹ کرے مرد گھروں سے باہر آئیں عورتیں مکان کی چھتوں پہ بیٹھیں اب یہ عیسائی عورتیں ہیں انہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے وہاں کے چھت میں بیٹھ گئی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہسی مزاق بھی ہو رہا کہ ایک بار آواز آئی قافل آ رہا ہے قافل آ رہا ہے قافل آ رہا اور جو قافل آنا شروع ہوا تو پہلے تو نگاہ پڑھی دور سے کہ یہ کچھ ایسے اونٹ ہیں جن پر کچھ عورتیں تو بیٹھیں ہیں لیکن عورت اونٹ کی پیٹ پہ کبھی نہیں بیٹھتی ہے محمل ہوتی ہے ایک اماری ہوتی ہے کجاوے ہوتے اور اگر اونٹ کی پیٹ پہ بیٹھایا بھی گیا تو سہارے کے لیے ہاتھ تو کھلے ہونے چاہیے نا یہ عجیب قیدی ہے بغیر محمل اور کجاوے کے ہاتھ بھی گردل سے بندے اب اونٹ دور سے نظر آ گئے اور پھر ایسا لگا کہ اونٹوں کے آگے بھی کوئی چیز چل رہی جب قریب آیا تو قافلہ تو کیا دیکھا جہاں کوئی بستی آتی ہے سجاد کو اونٹ سے اتار دیا جاتا ننگے سر ننگے پہر قیدیوں کا نیلا کرتا بدن پہ ہوتا زینب خبرہ سب سے آگے کے اونٹ پر ہے مہار ناکہ ہتھ کڑی والے ہاتھ میں تھما دی جاتی توقع گرہ بار سے سجاد کی کمر جھکی ہے اور پیچھے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کے نگاہیں زمین پہ لگی اور پھر دیکھا کہ اس کے آگے اونٹوں کے آگے قیدیوں قیدی کے آگے نو کے نیزہ پہ ایک کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ایک ایک کر کے سارے سر آ رہے جیسے ہی اٹھارہ سالہ شبیح رسول اکبر کا کٹا سر نظر آیا تو صاحب اولاد عیسائی عورت مکار اٹھیں اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکے لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا کون عورت ہے ایک بار گھبڑا کے کہا کہ اتنا بتا دے اس جوان کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے کہ تُو اس کے لئے بدھوہ کر رہی ہے وہ عیسائی عورت جو کہ ماں بھی ہے گھبڑا کے کہتی ہے میں بدھوہ نہیں کر رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں اٹھارہ سال کے جوان کا چمکتا ہوا سر ہم سے نہیں دیکھا جا رہا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے ارے ہاں اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کیسے دیکھا ہوگا اے عیسائی عورت تُو ماں ہے تُو نے ماں کے دکھوں محسوس کیا لیکن تُو نے عام ماں کو دیکھا کربلا کی ماں تو کچھ اور ہی تھی روایت میں یہ ہے کہ جس جوان کی جوانے پہ دشمن روئے سب اس سے زیادہ ان کی ماں کو فکر تھی میرا بیٹا پہلے مارا جائے دشمن رو دیا اب ماں کہتی ہے بیٹا تُو اب تک زندہ کیوں ہے جب علی اکبر خیمے میں آیا اکبر زندہ کیوں ہے بیٹا میرا اس ظالم سے ایک رشتہ بھی ہے ایسا نہ ہو کہ تیری موت کی تاخیر دشمنوں کو مزاق اڑانے کا موقع دے حیدر اکررہ کا پوتا تو شہادت میں کبھی دیر نہ کرتا یہ لیلہ کے خون کی خرابی ہے اور جس وقت علی اکبر کو آقا نے حکم دی اکبر بیٹا جو عام طور پر مشہور ہے وہ روایت تحقیق ہو سکتی ہے لیکن میرا اپنے نظریہ عام طور پر ایک اکبر آخر میں شہید ہوئے نہیں السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر سلیل زیارت علی اکبر کی سلام نسل رسالت کے پہلے شہید حسین نے کہا اکبر پہلے تیرا لاشا دیکھوں گا پھر بہن بھائی ان کے اولادیں جائیں گے اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں ماں کے پاس آئے امہ تیر اکبر مرنے جا رہا ماں نے گھبرا کے کہا بیٹا ذرا جلدی مرنا میں نے منت مانی ہے مجھے منت مرانا ہے یہ روایت میں اکثر پڑتا ہوں آج بھی پڑھ دوں عراق کے بہت ہی مشہور خطیب عبد الرزاق المقرم مختل الحسین میں لکھتے اکبر کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا اس زینب کو کیسے آخری سلام کریں جس زینب نے ماں سے زیادہ محبت کے ساتھ اکبر کو پالا اکبر زینب کے خیمے میں گئے فپی کی گھوت میں سر رکھ کے لیٹ گئے فپی امہ فقط ایک بات بتائیے آپ کا ردبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ زہرہ کا ردبہ زیادہ فاطمہ کا نام سنا زینب بے شہن ہو گئی گھبرا گئی جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اکبر یہ کیا بات کر رہا کہاں شہزادی ایک کونین کہاں زینب میں تو ان کی ایک ادنا کنین ہوں تو فپی امہ اگر دادی کا ردبہ زیادہ آئے تو ایک کام تو کرے نا آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے زینب نے طرف کے کہاں اکبر کسی اور طرح سے مجھے یہ پتا چلتا کہ میرا اکبر مارا جا رہا ہے تو خدا معلوم کیا دل پہ گزرتی تو انہیں ایسی بات کہیے جا خدا حافظ میں نے اپنے ایک بزرگ محترم استاد سے سنا کہ جب اکبر سب کو خدا حافظ کہے کے نکلنے لگے تو حمید ابن مزلم لشکر یزید کا آدمی وہ کہتا اتنی مرتبہ تو در خیمہ کبھی اٹھ کے نہ گرا جتنا اکبر کے موقع پہ گرا تھا جب اکبر نکلنا چاہتے کوئی فپی آ جاتی ہے بیٹا آخری بار تو زیارت کرا دو کوئی بہن آ جاتی ہے حسین نے کہا راستہ چھوڑو دیر ہو رہی ہے مگر پھر ایک نے بلایا حسین جیسا صابر بھی رو دیا باقی سب اٹھ گئے اکبر باہر نکل رہے پیچھے سے آواز آئی اکبر ہم سے نہ ملو گے مل کے دیکھا تو کیا دیکھا میرا بیمار امام سید ساج سید ساجدین اپنی کمر کو پکڑے بستر پہ بیٹھا اکبر بھئیہ ذرا ہم سے تو ملو بھائی بھائی سے کس طرح ملا ہوگا بات مختصر کرتا ہوں اکبر مقتل کی جانب چلے گھوڑے کو ذرا تیز کر رہے ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا مل کے دیکھا تو میرا بوڑھا امام جوان کی سواری کے پیچھے پیدل آ رہا ہے اکبر نے آج جوڑے بابا اگر آپ اس طرح آئے تو میں مقتل میں نہیں جا سکتا اوزہین نے کہا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے تجھے کیا معلوم بوڑے باب پہ کیا گزر رہی ہے لیکن بابا میں اس طرح نہیں جا سکتا بات بلکل مختصر کروں اوزہین نے کہا چاہ جا خدا حافظ دل تو بہت چاہتا ہے شیرِ خدا کے پوتے کا جہاد کیا جہاد ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن منزلِ مسائے پروں بہت مختصر اکبر گھوڑے پہ سوار ہو چکے ہیں بابا کو روک دیا تو باب ایک ٹی اے پر آ گیا تاکہ اپنے بیٹے کا جہاد دیکھے تو ایک عجیب منظر بنا اکبر گھوڑے پہ سوار ہیں حسین ٹی اے پہ آکے کھڑے ہو گئے زینب دھرِ خیمہ پہ جا کے کھڑی ہو گئے اللیلہ مسلح بچھا کے مسلح پہ کھڑی ہو گئے اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں حسین کی نگاہیں اکبر پر ہیں زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں لیلہ کی نگاہیں زینب پر ہیں شیرِ خدا کے پوتے کا جہاد ختم ہوا اکبر گھوڑے سے زمینِ کربلا پہ گئے حسین ٹیلے سے گئے زینب دھرِ خیمہ پر گئی لیلہ شکر کے سجدے میں گئی شکر اللہ شکر اللہ آج میری کمائی سب سے پہلے کمائی حسین گئے حسین سمجھے حسین اٹھے آواز دی خدغونیہ بنیہ بیٹا تیرے باپ کو نظر نہیں آ رہا ارے مجھے پکار تھا کہ آواز سن کے آؤں اور اکبر نے کہا علیہ علیہ حسین جوان بیٹے کے قریب پہنچے خدا کسی بوڑے باپ کو اپنے جوان کی یہ حالت نہ دکھائے کیا دیکھا دونوں ہاتھ سینے پر ہیں ایڑیاں رگل رہے ہیں حسین نے کہا اکبر تجھے خیمے تک لے جانا اور یہ کہے کہ ایک ہاتھ بوڑے باپ نے گردن کے نیچے رکھا دوسرا ہاتھ تانگوں کے نیچے اور اکبر کو اٹھانا چاہا عجیب مرحلہ اے کربلا کا ستاون سالہ بوڑا باپ اٹھارہ سالہ جوان کو نہ اٹھا سکا تین بار کوشش کی اکبر تم بھی تو میری مدد کرو اکبر نے پوچھا بابا میں کیسے مدد کروں کہ اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ میں آسانی سے اٹھا لوں اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا باپ کی گردن میں ڈالا حسین نے کہا اکبر دوسرا ہاتھ کہا بابا دوسرا ہاتھ کلیجے پر سے ہٹانا نہیں چاہتا بہ اتنا سننا ہے حسین اکبر کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا بیٹا یہ کیا کہتیا کیا تجھے نہیں بتا تمہارا باپ کتنا سابر ہے دوسرا ہاتھ بھی سینے سے ہٹا حسین دیکھنا چاہتا بہ آزاداروں اب جو حکم آیا اکبر نے دوسرا ہاتھ ہٹایا برچی کا ٹوٹا ہوا پھیل اکبر کے کلیجے حسین نے کہا اکبر اتنی سی بات میں یہ برچی نکالتا ہوں حسین تو دوزانوں اس طرح بیٹھے جیسے آپ تشہود میں بیٹھتے ہیں برچی پہ ہاتھ ڈالا میرا دل چاہتا ہے میں کہوں یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے لیکن اکیلے نہ آئیے گا خلیلِ خدا ابراہیم کو لے کے آئیے گا ابراہیم یہ کربلا کا منظر دیکھئے بوڑا باپ آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں ہے ہاتھوں میں راشا بھی نہیں ہے ایک بار برچی نکالنا چاہتے میرا دل کہتا ہے ہاتھوں میں راشا تو نہیں تھا لیکن میرا دل کہتا ہے پلک کے نجب کو دیکھا ہوگا کہا ہوگا بابا یا علی مداد ہر ایک کی مدد کرتے بوڑے باپ کی مدد کو آئیے جوان کے سینے سے برچی نکالنا یہاں میرے محترم استاد کہتے تھے حسین نے برچی کو ہلایا برچی کلیجے میں تھی اکبر کا کلیجہ ہلا کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا جسم کا ہلنا ہے زمینِ کربلا ہلے زمینِ کربلا کے ہلنا ہے خیمے ہلے پردے ہلے پردے کی پیچھے سے زینب کی آواز آئی بھئیہ مدد کی ضرورت ہے تو بہن آنے کو تیار ہے حسین نے اکبر کو چھوڑ دیا زینب خیمے سے باہر نہ نکلنا تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان مولا ذرا شاہ میں غریب آجائیے آپ کی یہی زینب وہ چادر چھنی ہے وہ خیمے جھنے والی یا والی